بدن کی زکاة کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ A. نماز کو B. حج کو C. صدقے کو D. روزے کو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D بدن کی زکاة روزے کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دو کونسا جانور آسمان سے آنے والی فرستوں کی آوازوں کو سنتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ A. مرگا B. ہدھد C. خرگوز D. توتا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A مرگا آسمان سے آنے والی فرستوں کی آوازوں کو سنتا ہے؟ سوال نمبر تین قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاقید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ A. پچاس مرتبہ B. ساٹھ مرتبہ C. ستر مرتبہ D. اسی مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاقید ستر مرتبہ آئی ہے سوال نمبر چار قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ A. نماز کا B. روزے کا C. حج کا D. جکات کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A. قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے سوال نمبر پانچ قرآن مجید کی دلہن کی سورہ کو کہا جاتا ہے آپ کے اپسن ہے یہ A. سورہ مجمل B. سورہ رحمان C. سورہ مائدہ D. سورہ یاسین آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس سہر کا ذکر آیا ہے آپ کے اپسن ہے یہ A. مکہ B. مدینہ C. جدہ D. یمن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A. قرآن مجید میں سب سے زیادہ مکہ سہر کا ذکر آیا ہے سوال نمبر سات کونسا باسا مسجد میں امامت کرتا تھا آپ کے اپسن ہے یہ A. بابر B. ہمائیو C. اورنگ جیب D. محمود گزنوی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. اورنگ جیب باسا مسجد میں امامت کرتا تھا سوال نمبر آٹھ قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سالوں کے برابر ہوگا آپ کے اپسن ہے یہ A. چالیس ہزار B. پچاس ہزار C. ساٹھ ہزار D. اسی ہزار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا سوال نمبر نو خواب میں کیا دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے آپ کے اپسن ہے یہ A. آگ B. پانی C. قبرستان D. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D. خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتی جس سے معلوم ہو جائے کہ موت قریب ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں قبرستان دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے لیکن یہ بات بلکل غلط اور جھونٹ ہے سوال نمبر دس کونسی مسہور مسجد میں سال میں صرف ایک بار ازان ہوتی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ A. مسجد کوبہ B. مسجد نمرا C. مسجد سلطان D. مسجد اکسا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. مسجد نمرا میں سال میں صرف ایک بار ازان ہوتی ہے سوال نمبر گیارہ کونسے دن کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا آپ کے اپسن ہیں یہ A. اتوار B. پیر C. جمعیرات D. جمعہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D. جمعے کے دن کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا سوال نمبر بارہ ازان میں کتنی باتیں مستحب ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ A. چار B. پانچ C. سات D. نو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ازان میں سات باتیں مستحب ہیں سوال نمبر تہرہ انسان کے بعد دنیا کی جہین مخلوق کونسی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ A. ساپ B. توتہ C. مکڑی D. خرگوز آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سوال نمبر چودہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ A. چار B. پانچ C. سات D. آٹ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے C. سوال نمبر پندرہ زمین پر پہلا گناہ کونسا ہوا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ A. قتل B. گیبت C. حسد D. چوری آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. زمین پر پہلا گناہ حسد ہوا تھا حسد کی وجہ سے ہی کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا سوال نمبر پندرہ نیند میں خراتے لینا کس چیز کی علامت ہے آپ کے اپسن ہیں یہ A. بیماری کی B. جلد موت کی C. جادو کی D. جنات کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب نیند میں خراتے لینا بیماری کی علامت ہے برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق نیند میں خراتے لینے سے ہماری دماغی صحت پر اثر پڑتا ہے اونچی آواز میں خراتے لینے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے خراتے لینے سے دماغی طاقت میں کمی آتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے طبی ماہرین کے مطابق نیند میں خراتے لینے سے دماغ میں خون کا بہاؤ کم ہو سکتا ہے جس سے اور بھی کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ کو بھی نیند میں خراتے لینے کی عادت ہے تو اس کا فورن علاج کرائیں نظر انداز بلکل بھی نہ کریں